تو دوستو اونکارش اور جوتی لنک کے درشن کرنے کے بعد اپن پہنچ گئے تھے اوجین میں اور وہاں سب سے پہلے اپنے کی ای رکسہ اور ای رکسہ کرنے کے اپرانت اپنے وہاں کی جتنے بھی فیمس ٹیمپلز تھے ان سب کو میں نے ایگی دن میں پورا وزٹ کر لیا تھا اور اوجین کی سب سے بیس چائے ونائے کیفے میں ہم نے ٹرائے کی جو کی بہت ٹیسٹی تھی دین اس کے بعد ہم پہنچ گئے تھے وہاں کا لوگ کوریڈور اور جہاں پر اپنے مہاکال جی کے درشن بھی کی اور آس پاس جتنے بھی ہوتلز تھے دھرمشال آئے تھے ان کو وزٹ کر کے ان کا پرائز بھی اپنے پتا کیا ایسے میں اپنی ایک ٹرین تو نکل چکی تھی اور جو جائپور کے لیے آخری ٹرین تھی اس کے لیے بھی اپنے لیٹ ہو رہے تھے تو ان انکل نے اپنے کو وہاں پر پوچھا دیا on time تو چلیے اگر آپ نے پریویس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو میں اوپر آئی بیٹن میں لنک دے رہا ہوں go and check it out چلیے کنٹینیو کرتے ہیں اس ویڈیو کا آگے بھائی یہ چیز میں نے لائف میں فرسٹ ٹائم دیکھئے کہ سلیپر کے اندر کچا کچ بیڈ ہے اور جنرل کے اندر سیٹے ہی خالی پڑی ہیں یہ دیکھو لوگاک سلیپر کی طرح اس کو استعمال کر رہے ہیں ابھی اپنے جنرل کا ٹکٹ لے لیا ہے جو کہ 180 روپیز کا پڑھا اپنے جاپور دکھا اور سیدھا بھی چلتے ہیں لیٹھوم کی طرف جہاں پر ابھی ٹرین آنے والی ہے وہ دو تین منٹ ڈیل ہے اس کا باقی 11.50 پر اس کا ڈپارچر تھا یہاں سے بتا ہے کہ 11 بجے والی گاڑی سے اپنے کو جانا ہے جو کی ہے ڈیر کے بالا جی سپیشل فیر سپر فاسٹ ایکسپریس جو جس کا کوڈ نمبر ہے 09740 تو یہاں میرے ساتھ جب بھی ایسی حرکت ہوتی ہیں جانا تو مجھے ایسا لگتا سب کچھ سکرپٹڈ سا ہے کیونکہ آر اینڈ ٹائم پر گاڑی ملنا اور اینڈ ٹائم پر مددہ کوئی نہ کوئی ہماری شایتہ کے لیے آئی جاتا ہے تو یہ ہے پلیٹ فون نمبر 6 اور نینچے سے گاڑی نکل رہی ہے پلیٹ فون نمبر 6 ہے تو اس کے بعد ہی وہ گاڑی آئے گی اپنی والی جو کہ آؤٹر میں ہے تو یہ نکل رہی ہے گاڑی کونسی ہے ناگپور کے لیے ناگپور والی گاڑی نکل رہی ہے اور اپنی گاڑی اب یہیں لگے گی آ کر اپنے جنرل کا ٹکٹ لیا ہے تو اپنے ٹرائی کریں گے کہ اپنا جنرل میں ہو جائے اگر کھالی مل جائے تو بڑیا ہے ورنہ اپنے سلیپر گلاس میں دیکھیں گے اور اپگریڈ کرانے کی کوشش کریں گے تو جیسے ٹرین آتی ہے تو میں اس کا آرائیوال آپ کو بک دکھاتا ہوں گاڑی کے لیے میں نے ٹکٹ بک کیا تھا وہ تھا جائپور سپر فاسٹ ایکسپریس بارہ نو سو پی چتر جو کہ مجھے چھ بچ کر پہنٹالیس منٹ پر صبح پہنچا رہی تھی لیکن وہ گاڑی میری میس ہو گئی کیونکہ نو بچ کر پچیس منٹ پر میں مہاکال جی کے جس سامنے کھڑا تھا تو بھائی اپنے کو ٹرین تو دکھنے لگ گئی ہے اور یہ میمو ٹرین ہے جو لوکل ہی چلتے ہو جین، اندور جس ایسا کہ آپ کو دکھ رہا ہے میرے پیٹ سے اپنے گاڑی آ چکی ہے اور باقی کی باتیں میں گاڑی کے اندر بیٹھ کے رہی کروں گا کیونکہ ابھی جلدبازی رہے گی یا تو جنرل کے کوچ میں ایڈجسٹ کرنا پڑے گا یا سلیپر کے کوچ میں اپگریڈ کروانا پڑے گا اپنے ٹکٹ کو تو بھائی جی سی صاحب سے مجھے دکھ رہا ہے تو جنرل میں اپنے بیٹھ سکتے ہیں آرام سے تو یہاں پہ تھوڑے سی لیٹ ہے گاڑی باقی جنرل میں دیکھتا ہوں کہ سیکنڈ سٹنگ کا کیسا ہے سیکنڈ کلاس اس کا جو کوچ ہے خالی ہی ہے آل موسٹ تو اپنے اس میں آرام سے ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں آئے گا اپنے کو لمبا سفر کرنے میں ٹرین بلکل خالی ہے تو اپنے ہی بیٹھ جاتے ہیں جنرل کے کوچ کی کنڈیشن دکھا دیتا ہوں تو سواریوں نے تھوڑا سا پانی وانی گرا دیا تھوڑا کچھرا گرا ہوا ہے باقی یہ گاڑی آرہی ہے ابھی سریڈی نگر سے اور مہاکال جی نے درشن دے ہی دیا آخر کار اپنے کو مہاکال کی نگری میں جب بھی آتے ہیں بہت ساری پوزیٹیف وائپس ہوتی ہیں وہ چیز اپن نے فیل گری پورے مندر پورا دن گھومے ہم پورا دن ایک منٹ بھی ایسا نہیں تھا کہ ہم روکے ہو کہیں پہ بھی پورا دن ہم گھومے اس کے بعد آ کر کب ٹرین نکل گئی پتہ ہی نہیں چلا اور اس کے بعد اب دوسرا جھگاڑ کر کے جا رہے ہوں سلیپر کی حالت ہے ہے کہ سلیپر کی تو پوری سیٹ اوککپائی لگ رہی ہے اور جنرل پورا خالی پڑا ہوا ہے تو پان تو جنرل میں بیٹھے ہیں اور جنرل میں سیٹ کی کوئی کمی نہیں ہے تو یہ دیکھ سکتے ہو اور سردی کا سمیں ہے تو مجھے بھی تھوڑا ابھی کچھ نہ کچھ کبر کر کے جانا پڑے گا تو میں ابھی جا کر اپنے جیکٹ بغیرہ نکالتا ہوں جیسے رات کو تھنڈو بھی تو نکالوں گا بھائی یہ چیز میں نے لائف میں فرسٹ ٹائم دیکھئے کہ سلیپر کے اندر کچا کچ بیڈ ہے اور جنرل کے اندر سیٹیں ہی کھالی پڑی ہیں یہ دیکھو لوگ بھائی سلیپر کی طرح اس کو استعمال کر رہے ہیں باقی ساپ سپائی تو سیسے میں تو دکھ رہی ہے پہلی دفعہ کلین دکھ رہا یار پہلی دفعہ کلین دکھ رہا مجھے جنرل کا ٹائلٹ اور ہماری کارڈی نے اورن دے دیا ہے تو مجھے لگتا ہے اب یہ ہی نکلنے والی ہے چلو یار جن کو اب کر رہے ہیں بائے بائے کتنے ساری میموریز ہم نے یہاں پہ بنائی آج کتنے سارے لوگ ہمیں ملے گجرات سے بھی ملے اور ایمپی کے لوگوں کا پیار بھی ہمیں دیکھنے کو ملا اب یہ صبح ہمیں پچائے گی ساڑھے سات بجے کے بعد میں اور اس گاڑی میں بہتا دوں آپ کو اس گاڑی میں لگے ہیں سارے آئی سی ای ایف ریک کے کوچے جو یلو کلر کے کوچے ہوتے ہیں وہ آئی سی ایف کوچے ہوتے ہیں اور جو ریڈ کلر کے کوچے ہوتے ہیں وہ الہ بی کوچے ہوتے ہیں اور یہ ہے گدہ پل جو بتایا تھا ہم نے کامفی سندر پل ہے بھائی اور اس پل کے ترہو آپ پورے کوریڈور کو دیکھ سکتے ہو جو نیا بھی بنایا ہے تو دوستو ہماری گاڑی ہی ابھی ساین اگر سیڈی ترمیناس سے اور نیکسٹ سٹیشن اس کا جو ہے ناگدہ ہے تو بھائی ایک سو اسی روپے میں جنرل کا ٹکٹ لیا اور سلیپر کے مجھے لے رہے ہیں اور سلیپر میں جو لوگ تھے وہ بیٹھ کر سفر کر رہے ہیں کیونکہ لوگ باگ سوچ رہے ہیں کہ جنرل تو کچا کچ برا رہتا ہے اور جن کی ویٹنگ لیسٹ کنفرم نہیں ہوتی وہ سلیپر میں جا کر ہی بیٹھ جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ والے دیکھیں سلیپر کا مزہ لے رہے ہیں ہاں پہ جنرل کی ٹکٹ میں اور میں بھی تھوڑی دیر میں یہاں پہ فیلنے والا ہوں تو بھائی میں نے تو ٹریس چینج کر لیا کیونکہ رات کو پڑھنے والی ہے سر بھی دوستو اس ٹرین نے تو کمال کر دیا گیارہ بج کر ان سے ٹو مینٹ میں اس نے اپنے کو ناگدہ پوچھا دیا ناگدہ کا پلیٹ فرم سے دوسر سائیڈ آئے گا ہاں تو اپنا آگئے ہیں ناگدہ وہ بھی ٹوانٹی فائیو مینٹ بیفور اور یہ ہے اس کا پلیٹ فرم سائیڈ کا ایریا اور یہاں پہ اس گاڑی کا انجن جو ہے ریورس ہوگا آگے سے اٹھ کے پیچھے کی طرف لگے گا اس کے بعد اگین یہ سوائے مادوپور میں اس کا چینج ہوگا اور ابھی دیکھیں یہ ایلیکٹرونک انجن ہے ویسے دو تو اب یہ انجن یہاں سے ہٹانے کا پروسیزر سٹارٹ ہو چکا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے چل کے تو یہ اپنی گاڑی کو اس دکھائی دی رہی ہے سامنے سے یہ اور یہ ڈی کپلنگ یہاں پہ یہ لویاں کھول دیا انہوں نے اس کو یہاں سے ہٹا دیا بلکلی اور یہ ڈی کپلنگ ہوگی اب یہ انجن گھوم کے لگے گا پیچھے کی طرف کیونکہ لائن جو ہے اب واپس یہ گاڑی اس ڈیریکشن میں جائے گی پیار یہ گاڑی آرہی ہے سیڈی سے اور میرے دل میں بھی اب سیڈی جائنے کی بڑی اچھا سی ہو رہی ہے کافی ٹائم ہو چکا مجھے تین چار سال ہو چکے ہیں سیڈی گئے ہوئے تو میں نے لائف میں صرف ایک بار سیڈی دیکھا ہے اور بہت ہی جیادہ آنند آیا تھا اس ٹائم پہ مجھے جس گاڑی میں بیٹھا ہوں یہ سیڈی سے ہی آرہی ہے دو فانی رفتار سے نکل رہی ہے گاڑی ناگدہ کو کچھ سمجھتی نہیں ہے بھائی تو یہ ہجرت نیزام الدین جا رہی ہے یہ گاڑی ہارے گاڑی کی کوچ پوچیشن میں دکھا دیتا ہوں آپ کو تو سب سے پہلے انجن ہے اس کے بعد جنرل کے دو کوچز ہیں اور سلیپر کے آٹھ کوچز آپ کو دکھائی دیں گے اور تھرڈ ایسی کے چار کوچز ہیں اور فرسٹ ایسی کے یہاں پہ دو کوچز ہیں اور دین اگین جنرل کلاس کے دو کوچز ہیں یعنی کی آگے پیچھے جنرل کے چار کوچز ہیں ٹوٹل ملائے تو ابھی اپنے سامنے آکے کھڑی ہوئی ہے ممبئی نیو دلی رازدانی ایکسپریس جو ابھی دلی کی طرف جا رہی ہے ممبئی سے آ کر اور اس میں سارے جو کوچز لگے ہوئے ہیں آپ کو دکھ رہا ہوا تیجز کوچز لگے ہوئے ہیں اور یہ فلی اٹومیٹک ہے اور اس کے اندر کوئی رک جاتا ہے یا پھر بائی مستک رہ جاتا ہے جو ڈراؤپ کرنے والا ہوتا ہے تو وہ رہ ہی جاتا ہے کیونکہ کھولنے کا کوئی جھگاڑ نہیں ہے انٹیل انلیس آپ کے پاس ریلوی کا کوئی سٹاف ہو جو آپ کا دروازہ کھول رہا ہو یہ اٹومیٹک بند ہو گئے اور اس کے سارے دروازے ایک ساتھ ہی بند ہوتا ہے یہ دیکھو یار ایکسل ریٹ ویب سیمن انجن میں اتنی پاور ہوتی کہ ترنت سپیڈ پکل لیتا ہے یہ دیکھو آپ یہ سپیڈ دیکھ سکتے ہو کیونکہ پتا ہے کہ سارے دور جو ہیں اٹومیٹکلی کلوز ہو گئے ہیں ترنت سپیڈ پکل لے بھائی یہ سات منٹ لیت چل رہی ہے یہاں سے وہ جبکہ پچیس منٹ پہلے آگے تھے یعنی کہ ایک گھنٹہ یہاں پہ ہوت لیا ہے یہ گاڑی سیدھا اور رامگنج بندی رکھے گی تو اپنے بھی تھوڑا سستا لیتے ہیں چلو بھائی بہت چادہ تھند ہے باہر اب یہ رات کے بچ رہے ہیں تو بچ کر سی تیس منٹ اور یہ دیکھ لو رامگنج انہج بندی کے حالت کیا بھی اسی سٹیشن پر ایک بھی بندہ نہیں ہے ایک بھی بولے تو ایک بھی یہاں تکی کوئی ایسے لاوار اس بندہ جو سو رہا ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے یہاں پہ جو اکثر سو رہے ہوتا ہے موسیقی گوڈ مارنگ گائز اور ابھی ہم ہیں بنستالی اور پوری رات میں نے یہاں سو کے نکال دیکھنا رات کو ایک بیشے کے بعد میں سو گیا تھا ابھی ہم بنستالی کھڑے ہیں کیونکہ آگے ریٹ سگنل ہے جس وچہ سے گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی تو سامنے سے کوئی گاڑی آرہی تھی جس وچہ سے اس کو سگنل نہیں مل رہا تھا آگے کے لیے جیسی یہ گروس کرے گی ہماری گاڑی بھی چل پڑے گی اور ایک طرف سورج اگنے والا اور یہاں پہ چاند دکھائے دے رہا ہے یہ ہے کوٹا شریگنگا نگر ایکسپریس جو ابھی کوٹا کی طرف جا رہی ہے چل پڑے اپنے گاڑی تھوڑی دیر میں سنرائز بھی ہونے والا ہے اور یہ سنگل لائن تھے جس کی وجہ سے اس کو کروسنگ دینے کے لیے رکھنا پڑا ہمارے پڑے اپنے گاڑی دیر میں ڈا ہے ہمارے پڑے آپ پڑے آپ پڑے ہیں کھٹا ہے ہمارے پڑے آپ پڑے ہیں موسیقی جہاں پہ پوری ٹرین ہی خالی ہوگی ہے جہاں تم کو درگاپورا کی ہیں اور یہاں سے دیکھو میرا پورا کمپارٹمنٹ ڈوپر نیچے سے پورا خالی ہوچکا ہے یہ پورا خالی ہے تھے جو ہمیں سو گیا تھا تھکے ہوئے تھے دو تی نم سے سو ہی نہیں تھے دنگ سے درگاپورا سے بھی چل دیا ہی اور یہ آخری سٹیشن تھا اپنے لیے اس کے بعد جیپرو جنکشن رہے گا لو یار اپنے اپنی پارکنگ پرچے بھی نکالے لی یار اور یہاں دوستو ریلوے نے اپنی پارکنگ کے سلک میں بہت زیادہ اچانک سے بڑھوتری کر دی ہے جس کی وجہ سے اب دو دن کا جو چارجز ہیں وہ اڑتالیس روپے نہ لگ کے ایک سو روپے سے بھی زیادہ کا ہمیں دینا پڑ رہا ہے یعنی دو گناہ سے بھی زیادہ کا چارجز اب آپ کو دینا پڑے گا اپنی گاڑی اگر پارکنگ میں لگاتے ہو تو تین دین کے لیے جہاں پیچھتا روپے دینے پڑھتے تھے وہاں آپ مطلب ایک سو تیس چالیس روپے سے زیادہ دینے پڑھیں ہیں ابھی دیکھتے ہیں کتنا لگتا ہے تو یار پلیٹ فرم میرے اپوزنگ سیٹ پڑھنے والا ہے تو یار یہاں پہ ہم بیس منٹ لیٹ پہنچے ہیں آٹھ بچ کر ایک منٹ پر رک جا بھائی رک جا چلو یار گاڑی تو رکی آٹھ بچ کر تین منٹ ہوگئے دیرے دیرے کرتے کرتے ہیں دو منٹ ہوگا نکال دیا اس نے جنگشن کے اندر انٹر کرنے کے بارد اور سبح سبح یار دھلا ہی بہر آئی سب چل رہی ہے تو جنگشن دیکھو پورا نیٹ ان کلین ہے تو بھائی اندور والوں ہمارا جیبرو بھی کم نہیں ہے ساف سافر یہاں پہ بھی جبردست ہے تو دیکھ رہا ہوگا آپ کو سلیپر گلاس بلکل کھالی ہو چکا اب یہاں پہ ملدہ پوری ٹرین ہی کھالی ہو چکے بین چونی ایک دو سواری ہوگی جو ٹیر کے بالا جی تک جائے گی تو دو دین میں دو جوتیر لنگوں کا درشن کر کے ہم واپس آ چکے تھے چاہپور کے اندر تو دوستو اگر آپ نے ابھی تک پریویس ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے تو میں اوپر آئی بٹن میں پوری پلیلیسٹ کا لنک دے رہوں تو گو اینڈ چیک ایڈ آؤٹ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو سریز ہماری بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو گی ویڈیو تھامز اپ اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو دو سبسکرائب تو دو چینل تو چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی منجل کے ساتھ تیل دین پیس پارکنگ کے بیک یارڈ سے نکل کے پارکنگ میں گستیاں پارکنگ دنو